اسلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر خوید رباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اس موجودہ دور میں بلا شبہ عشق مرشد سب سے پاپولر ڈراما ہے اور جتنے بھی ڈرامے اس وقت چل رہے ہیں جتنی پذیرائی جتنی پسندیدگی عشق مرشد کو اس وقت حاصل ہوئی ہے وہ اس وقت اس موجودہ دور کے جتنے بھی ڈرامے کسی ڈرامے کو وہ حاصل نہیں ہو پا رہی ہے اور اب عشق مرشد کے میکرز نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے سب کو اس کی آخری قسط کا انتظار ہے بلکہ اب یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ سب کو چونکہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پانچ چھے اپیسوڈ سے پہلے عشق مرشد کو بڑا ریگولر دیکھ رہے تھے اب وہ اس کو دیکھنا چھوڑ چکے ہیں اس کی کیا وہ جو آتے ہیں یہ میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں لیکن اس کے میکرز نے اب کیا فیصلہ کیا ہے بلال عباس اور درہ فیشا کو آپ پہلی بار بڑی سکرین پر دیکھیں گے یعنی سینما سکرین پر دیکھیں گے اب وہ کس طرح دیکھیں گے وہ کسی مووی میں نہیں آ رہے بلکہ ان کو آپ عشق مرشد میں ہی سینما سکرین پر دیکھیں گے چونکہ عشق مرشد کی لاسٹ اپیسوڈ صرف دو روز کے بعد یعنی اس جمعہ کو سینما سکرینز میں ہوگی اور کن کن کتنے سینماز میں اور پاکستان میں کہاں کہاں یہ لگ رہی اس ویڈیو میں ساری ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون پرس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز انفرمیشن نوٹفیکیشنز اور الٹس آپ تک فوری اور بروقت پہنچتے رہیں تو آپ سب کو یہ بات پتا ہے کہ پچھلے سال جب تیرے بھن چل رہا تھا اور جب اس کی آخری اپیسوڈ آنی دی تو بہت زیادہ یہ شور اٹھا تھا یہ شور مشا تھا کہ تیرے بھن کی آخری اپیسوڈ کو بھی بلکہ آخری دو اپیسوڈ کو سینما میں دکھایا جائے لیکن بہت غور و فکر کیا اس کے میکرز نے اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ایک کلاسک ڈراما ہے سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ یہ ہٹ ہو چکا ہے پوری دنیا میں اتنا پسند کیا جا چکا ہے عربوں ویوز یہ حاصل کر چکا ہے اب تک کا موسٹ ویوڈ ڈراما ہے تو اس کے میکرز نے عبداللہ قادوانی نے آسد قریشی نے سیونس کا انٹیٹینمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو سینما میں ریلیز نہیں کریں گے اب سینما میں جو اب تک کا ڈرامو کا سب سے ہائیسٹ ریکارڈ ہے وہ ہے میرے پاس تم ہو کا جو کہ آج سے چار سال پہلے جب سینما میں لگا تو پہلے دن اس نے دھائی کروڑ روپے کمائے تھے اب یہ دھائی کروڑ روپے کی اوپننگ کسی ڈرامے کے لیے ایسی صورتحال میں جو پاکستان میں بہت ہی لیمٹیڈ سکرینز ہیں پاکستان میں موویز بھی اتنا بزنس نہیں کر پاتی ہیں اپنے اوپنے گنے پر تو اتنی بڑی اور زبردست اوپننگ میرے پاس تمہوں نے کیوں حاصل کی چونکہ اس میں پاکستان کی مووی کے ایک بڑے سٹار یعنی ہمائیوں سعید موجود تھے اس میں ایک زبردست سٹار کاس تھی آئیزہ خان اور عدنان صدیقی کی صورت میں تو اب عشق مرشد کو بھی آخری سکرین سینما میں لانے کا اس کے میکرز نے جو فیصلہ کیا اب یہ فیصلہ کتنا دلست ثابت ہوگا کیا یہ دھائی کروڑ تو خیر بہت مشکل اس وقت فگر لگ رہا ہے جبکہ وہ دھائی کروڑ بھی آج سے چار سال پہلے کے دھائی کروڑ تھے جو کہ آپ اگر کنورجن ریٹ کے بعد دیکھیں تو یہ کئی گناہ زیادہ یہ اوپننگ بن جاتی ہے تو اب عشق مرشد اگر کوئی ایک کروڑ سے زیادہ کی بھی اوپننگ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے پہلے دن تو یہ شاید بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی چونکہ اس کے میکرز نے اب یہ رسک تو لے لیا ہے سینما میں اس کو ریلیس کرنے کا لیکن پشلی چند اپیسوڈ سے جب سے اس ڈرامے میں کچھ چینجز آئی ہیں کچھ سٹوری آگے بڑی ہے کچھ کلائمکس میں کچھ ایسی سیچویشنز چینج ہوئی ہیں کہ لوگوں کو بڑا شاک لگا ہے لوگوں کو ایک نیگٹیف فیل آئی ہے لوگوں کو اب یہ پسند نہیں آرہی سٹوری شاید سٹوری لوگوں کو پہلے بھی پسند نہیں آئی تھی چونکہ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ تیرے بند میں بھی جو اصل پسندید کی وجہ تھی وہ وہاج علی اور یمنا زہدی کی جوڑی تھی اور یہاں بھی انیشیل اپیسوڈز میں بلال عباس اور دور فیشہ کی جوڑی بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی نہ سے پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی تو یہی وجہ بنی ہے اس ڈرامے کی پاپولارٹی کی بھی تو اب پاکستان میں پندرہ شہروں میں یہ ڈرامہ پچپن سینماز میں ریلیز کیا جا رہا ہے لیکن یہ پچپن سینماز کا مطلب پچپن سکرینز نہیں ہے بلکہ جو ملٹی پلیکسز ہیں وہاں پر ایک سے زائد سکرینز ہوتی ہیں تو یہ سو سے زائد سکرینز ہیں اور یہ جو پندرہ شہر ہیں یہ اس میں آپ سن سے یہ کراچی اور ہیدراباد یہ دو شہروں میں ریلیز ہو رہا ہے اسناعباد میں ریلیز ہو رہا ہے کوئٹہ میں ریلیز ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو گیارہ شہر ہیں وہ سب کے سب وہ پنجاب کی شہر ہیں اس میں لاہور بھی شامل ہے اس میں فیصل آباد بھی شامل ہے اس میں ملتان بھی شامل ہے اس میں جہلم بھی شامل ہے اس میں بورے والا بھی شامل ہے اس میں صاحب وال بھی شامل ہے یہ وہ تمام شہر ہیں کہ جہاں پر یہ ریلیز ہو رہا ہے اور جو بھی بڑے سینماز ان شہروں کے ہیں ان تمام سینماز میں یہ جمعہ کو دیکھا جائے گا اور اب دیکھتے ہیں کہ پہلے دن یہ کتنی کمائی کرتا ہے میرے پاس تمہوں کا جو ٹوٹل ریکارڈ تھا دو دن کا وہ تین کروڑ اس نے کمائی تھے پہلے دن دھائی کروڑ اگلے دن پچاس لاکھ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ایک کروڑ سے اوپر جا پاتا ہے کیا یہ ڈیڑھ کروڑ تک پہنچ پاتا ہے اگر یہ یہاں تک بھی پہنچ پاتا ہے تو یقینا یہ اس کاسٹ کے ساتھ اس کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی تو آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے بزنس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ